سفر ماتم پھیلی ہوئی ہے ہوئی ہے اور آج تفصیلی فیصلے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ یقینی بنائے الیکشنز کو اگر وہ نہیں کرتے تو گورنر اور صدر بنائیں اور اگر گورنر بھی نہیں کرتے تو صدر صاحب کے پاس یہ کمپلیٹ اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دیں اگر ہم کچھ تھوڑا سا ماضی میں اگر جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت صدر صاحب نے پہلے الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کو طلب کیا تو الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ اس اجلاس میں جانے سے انکار کیا پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ مسلسل ٹال مٹول کرتی رہی گورنر چاہے وہ گورنر پنجاب ہو چاہے وہ گورنر خیبر پختونخواں ہو آج جس وقت فیصلہ پڑھ کے سنانا شروع کیا سپریم کورٹ نے تو آیت سے آغاز کیا گیا اور کہا گیا کہ جو ہے یہ آئینی طور پر جو ہے وہ نوے روز کے اندر اندر الیکشن جو ہیں وہ ممکن ہوں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ تاریخ جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ صدر آرف علوی صاحب کی طرف سے آئی تھی نو اپرل نو اپرل کو خان صاحب کو ہٹایا گیا تھا اور صدر صاحب نے نو اپرل ہی کا دن جو ہے وہ مختص کیا تھا اب آپ دیکھیں کہ سارے معاملے کو تقریباً تیس سے چالیس روز اوپر ہو گئے اور آج ایک تاریخ دن ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ نوے روز کے اندر اندر جو ہے وہ الیکشنز جو ہیں وہ کرائے جائیں اب اس سارے معاملے میں جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں کیا وہ استیفہ دیں گے کیا انہوں نے جو ماضی میں کیا اس پہ وہ اپنی وہی اسی ڈگر پہ رہیں گے یا اب سپریم کورٹ کے احکامات پر جو ہے وہ منوان عمل کیا جائے گا پی ڈی ایم کی حکومت ہے ہم ایکسپیکٹ تو ان سے کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اب کی بار اگر ایسا ہوا چاہے وہ گورنرز کی طرف سے ہو پی ڈی ایم کی حکومت کی طرف سے ہو الیکشن کمیشن کی طرف سے ہو تو یہ سیدھا آئین سے انحراف ہوگا اور آئین سے انحراف کا مطلب ہے آرٹیکل سکس اب تو تین دو کا فیصلہ آ چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت فتح کا دن ہے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے شبلی فراز اور پاکستان تحریک انصاف کی جو رینما ہیں وہ بہت خوش ہیں اس فیصلے سے آئیے ذرا ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں قوم الیکشن کی تیاری کریں یہ بہت بڑی فتح ہے آئین جیتا ہے قانون جیتا ہے پاکستان کے عوام جیتے ہیں اور ساری قوم کو یہ میسج آج سپریم کورٹ نے دیا ہے کہ نوے دن کے اندر اندر الیکشن کمیشنر صدر کے ساتھ پنجاب کے الیکشن کا تیہ کرے تاریخ اور کے پی کے کا گورنر فوری طور پر الیکشن کمیشنر کے ساتھ مل کر نوے دن کے اندر الیکشن کی تاریخ دیں یہ عمران خان کی فتح ہے اور انشاءاللہ کے پی کے اور پنجاب میں کے پی کے اور پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت بننے جاری ہے دالت میں آئین کے مطابق فیصلہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جو آرڈر پریزیڈنٹ نے دیا تھا پریزیڈنٹ کی طاقت ہے ان کے پاس یہ پاور ہے آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ فکس کریں اور پنجاب اسیمبلی کا الیکشن کی تاریخ پریزیڈنٹ صاحب اناؤنس کریں گے اور جس دن وہ تاریخ اناؤنس کریں گے جو نوے دن کے مطابق ہونی چاہیے اس دن جتنے ایگزیکٹیو آثورٹیز ہیں فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اس الیکشن کے لیے جتنے فنڈ چاہیے جتنی مدد چاہیے جتنی سیکیورٹی چاہیے وہ فرام کرنے کی پابند ہے جہاں تک کے پی کے کا الیکشن کا تعلق ہے وہ عدالت نے کہا ہے کہ جو کے پی کے کا الیکشن ہے وہ گورنر اناؤنس کریں گے تاریخ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کنسلٹیشن کے ساتھ امیجیٹلی کریں گے پھل پور کریں گے اور نوے دن کے اندر اندر اس کی بھی ڈیٹ جو ہے الیکشن کی وہ اناؤنس ہوگی اس کے مطابق جو جو سیول افارٹیز ہیں جو فیڈرل حکومت ہے اور پھنچل حکومت ہے وہ ان الیکشن میں کمپلیٹ مدد کرے گی یہ فیصلہ مجورٹی کا فیصلہ ہے تین میمبر نے یہ فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ آئین کے مطابق قانون کے مطابق اس پہ عمل درامت ہونا ہر ایک پہ لازمی ہے شبنی فراد صاحب ہمارے ساتھ ہیں شبنی صاحب آج جو فیصلہ آیا ہے کیسے دیکھ رہے ہیں امران خان صاحب کی ایک اور فتح اور تین دو سے یہ فیصلہ آیا یہ تو آئین میں پہلے بھی لکھا ہوا تھا تو اب بھی فیصلہ وہی ہے کہ قانون کا احترام کیا جائے لیکن پی ڈی ایم آپ سمجھتے ہیں کہ آئین کو اور قانون کی وہ رکھوالی کرنے والے ہیں دیکھیں پی ڈی ایم ایک ایسی ایک اس ملک پہ ایک ایسی وبا نافذ کی گئی ہے نازل کی گئی ہے جس سے کہ انشاءاللہ پاکستان کے عوام کو جل چھٹکارہ ملے گا یہ لوگ ان کو نہ ملکی پرواہ ہے نہ ملک کے عوام کی پرواہ ہے کیونکہ اس سیاسی ادہم استقام نے اس کونسٹیوشل کرائسز جو کہ انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اس سے ملکی معیشت کو ملکی میں جو ایک بدانتظامی کا ایک دور دورہ چلا ہے اس سے جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے وہ غریب آدمی ہوا ہے یہ مہنگائی ان کی انصاف کی ادم فراہمی ان کے لیے یہ ساری چیزیں جسے پورے معاشرے کو ایک قسم کا وہ بنا دیا ذہنی اس میں غل فشار میں مبتلا کر دیا ہے تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج کا فیصلہ اگر ان میں تھوڑی بہت کچھ بھی رہ گئی ہے بکوز پھر والی بات ہے کہ لاتوں کے بہت باتوں سے نہیں مانتے ہوئے تو آپ کون سی لاتیں مانیں گے مریم نواز تو الیکشن میں کھڑے ہوگے کہہ رہی ہیں کہ جب تک عمران خان سب پابندے سلاسل نہیں ہوں گے جب تک نواز شریف کو سسیلین مافیا کا ٹیگ نہیں اٹھایا جائے گا ان کی ٹون ٹیمپو تو کچھ اور ہی ہے ان کو کہاں سے پاورز مل رہی ہیں دیکھیں ان کی تو یہ خواہش ہو سکتی ہے اور خواہشوں پہ اگر خواہشوں پہ ہوتی تو سارے فقیر گوڑوں پہ پھر رہے ہوتے جی فواد چودری ہمارے ساتھ فواد صاحب بہت بہت مبارک کو سب سے پہلے مجھے یہ بتائی ہے کہ کیا نئی چیز تھی آئین میں تو یہ آلیڈی لکھا ہوا ہے نوے دن کا اور پھر جن کا کا الیکشن کمیشن کا گورنر کا بولا یہ تو آلیڈی آئین میں ہے پی ٹی ایم تو پہلے بھی اس پر عمل نہیں کر رہی تو ابھی کس طرح عمل در عمل کرائیں گے اب سپریم کورٹ کا فیصلہ حاصولی دور کے اوپر تو انہیں آئین کے اوپر ویسے ہی عمل کرنا چاہیے تھا میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں لیکن چونکہ وہ عمل نہیں کر رہے تھے تو سپریم کورٹ نے اس کو الیبریٹ کر دیا ہے اب اگر وہ عمل نہیں کریں گے تو وزیراعظم ڈسکوالیفائی ہوں گے مریم نواز کہتی ہے جب تک عمران خان صاحب پابندے سے لاسل نہیں ہوں گے جیل میں نہیں جائیں گے سیسیلین مافیا کا ٹیگ نہیں ہٹے گا اس وقت تک الیکشن نہیں ہوں گے کون یہ باتیں کروا رہا ہوں سے مریم نواز خود ہی بڑی اقل ماند ہے اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز کو پہنے گے پھر پی ٹی آئی والے کہیں گے کہ جب تک نواز شریف کو گولیاں نہیں لگتی وہ الیکشن نہیں ہونے جائیں ایک آخری سوال کل 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 خبر چل رہی تھی کہ اگر عمران خان صاحب کو خدا نہ خواستہ یہ گرفتار کرتے ہیں تو پرویز علائی صاحب جو ہے وہ قیادت کریں گے پی ٹی آئی کی کوئی صداقت ہے اس خبر میں عمران خان ہی قیادت کریں گے بہت شکریہ یہ تھی ہماری آج کی سپریم کورٹ کی کوریج اور آپ نے دیکھا کہ آج عمران خان صاحب کی یقیناً فتح کا دین ہے ان کی تحریک میں آج ایک نیا دم جو ہے وہ آیا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی خصوصی مدد شامل ہے آئین اور قانون کے مطابق آج سپریم کورٹ نے جس طرح ابھی فواد چودری نے کہا کہ اب سپریم کورٹ نے الیبریٹ کر دیا ہے ایک مطلب پھر ریٹریٹ کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہی قانون ہے لیکن یہ قانون آلیڈی موجود تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ اب کس طرح جو ہے وہ نئی تاریخ کا اعلان ہوگا لیکن ایک بات بالکل نوشتہ دیوار ہے اور یہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت اگر الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب دو تہائی اکثریت سے زیادہ پاور میں جو ہے وہ واپس آئیں گے یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ انشاءاللہ یہ زندگی رہی اور اس نے وفا کی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ